اسلام علیکم دوستو میں ہوں نظر سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل الیٹ انفو دوستو میں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز لے کے آتا ہوں جو کہ آپ کے علم میں بیشمار اضافہ کرتی ہیں دوستو آج جو میں بات کروں گا وہ شیئر کے مطلق بات کروں گا شیئر کے کتنے نام ہیں شیئر کی اقسام شیئر کی خصوصیات حضرت نولہ اسلام کے دور میں شیئر کے ساتھ کیا ہوا شیئر کا شریح حکم اور شیئر کے شریف واحد اس کے علاوہ بہت ساری ایسی انفرمیشن جو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے نہ جانتے ہوں تو دوستو آپ سے ایک چھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل الیٹ انفو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکان کو لازمی کلک کریں اس طرح میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی تو دوستو بات شروع کرتے ہیں شیئر درندوں میں سب سے مروف جانور ہے اسے عربی میں اسد اور انگریزی میں لائن کہا جاتا ہے شیئر کے بہت سارے نام ہیں اور کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں رستو نے کہا کہ میں نے شیئر کی ایک ایسی عجیب قسم دیکھی ہے جس کا رنگ سرخ تھا اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح مشابہ اور اس کی دم بچوں کی دم کی طرح تھی شاید عربی میں اس قسم کو الورد کہتے ہیں دوستو زمانہ قدیم سے ہی شیئر انسانوں کے لیے ایک عجوبہ کی مانند رہا ہے شیئر بڑا پروکار جانور ہے جس کی چال بڑی شہانہ ہوتی ہے یہ طاقتوار بہادر چلاک سنگ دل اور باروب ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے شیئر کی کمر پتلی اور سینہ چوڑا ہوتا ہے دانت نکیلے اور بہت تیز ہوتے ہیں شیئر ایسے جنگلوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں درہت کم ہوں یہ گوشت خور جانور ہے یہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے جانوروں کا شکار کرتا ہے لیکن جو سبزی خور جانور ہوتے ہیں وہ اس کا پسندیدہ شکار ہوتے ہیں شیئر دن میں تقریباً سات سے آٹھ کلو گوشت کھاتا ہے شیئر کا وزن ایک سو بیس سے لے کر دو سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے شیئر دن میں تقریباً تین دفعہ اپنی نیند کرتا ہے اور رات کے وقت وہ شکار کے لیے نکلتا ہے مادہ شیئرنی ایک دفعہ میں تین سے چار بچے پیدا کرتی ہے مادہ شیئرنی اپنے بچوں کی خوب نگرانی کرتی ہے اور اس وقت تک نگرانی کرتی رہتی ہے جب تک وہ گوشت کو اچھی طرح سے کھانا نہ سیکھ لیں یہی وجہ ہے کہ بچوں کو ایک سال تک گزہ نر اور مادہ مل کر مہیا کرتے ہیں شیئر کی زندگی تقریباً تین سے چالیس سال تک ہوتی ہے جہاں یہ بہت ہی بہادر اور طاقتوار ہوتا ہے وہیں اسے بہت ساری مشکلات درپیش ہوتی ہیں وہ بہت سی بماریوں کا شکار ہوتا ہے اور شکار کرتے وقت اکثر وہ زخمی ہو جاتا ہے اور جو زخمی ہو جاتے ہیں ان میں اکثر مر جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے شکاری ان کا شکار کرتے ہیں ان کی کھال اور دانت اتار کر لے جاتے ہیں اور مہنگے داموں فروہت کرتے ہیں آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے شیر افریقہ یورپ ایشیا اور امریکہ میں پایا جاتا تھا مگر اب ان کی نسل تیزی کے ساتھ ختم ہونے لگی ہے انسانوں نے ان کو بڑے پیمانے پر شکار کرنا شروع کر دیا ہے آج ایک لاکھ کے قریب شیر افریقہ میں سخارہ کے ریگستان میں پائے جاتے ہیں اور صرف تین سو کے قریب بھارت میں پائے جاتے ہیں دوستو اس کی میں آپ کو چند حصوصیات بھی بتاتا ہوں ماہرینہیوان کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں بہت سبر کرتا ہے پانی کی حاجت اس کو بہت کم حصوص ہوتی ہے شیر کی حوبیوں میں ایک حوبی یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کاتا اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھار جائے تو بکیا اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو وہ بد مزاج ہو جاتا ہے لیکن جب شیر کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ نہایت ہی سست ہو جاتا ہے شیر کی ایک حاصیت یہ بھی ہے کہ وہ کتوں کا جھوٹا پانی نہیں پیتا یعنی جس گاٹ سے کتوں نے پانی پیا ہو شیر وہاں جانے سے پرہیز کرتا ہے شیر شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے یعنی اس کے موں میں لواب کم آتا ہے اسی لیے اس کا موں اکثر گندہ رہتا ہے شیر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جہاں وہ بہادر دلیر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے شیر مرک کی آواز سے گبرا جاتا ہے سفلی یعنی خاتھ دونے والا برتن کی آواز سے شیر خوفزدہ ہو جاتا ہے بلی کی خوفناک آواز سے وہ ڈرتا ہے اور آگے دیکھتے ہی یہ باغ جاتا ہے شیر کی گریپت بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جڑنے لگتے ہیں شیر کوشش کے باوجود اگر کسی خائزہ عورت کے پاس جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا شیر پر ہمیشہ بخار کا گلبہ رہتا ہے شیر کی عمر لمبی ہوتی ہے شیر کے بڑے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں جس طرح کتہ ایک ٹانگ اٹھا کر پشاب کرتا ہے شیر بھی اسی طرح ایک ٹانگ اٹھا کر پشاب کرتا ہے شیر کا شریح حکم یہ ہے کہ اس کا گوشت خرام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں میں جو جانور کچلی والا ہو یعنی دان سے اپنا شکار پکرتا ہو اس کا کھانا خرام ہے تو اس لئے شیر بھی اسی طرح کھاتا ہے اس لئے اس کا گوشت خرام ہے تو دوستو حضرت نول علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو ہمرا لے لیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہمرا کشتی میں شیر ہے بس اللہ دالہ کی جانب سے شیر کو بخار آ گیا جبکہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا اسی وقت سے شیر دائمی بخار میں مبتلا رہتا ہے تو دوستو شیر کے کچھ تیبی حواس بھی ہیں اگر کوئی شخص شیر کی چربی کی مالش اپنے پورے بدن پر کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درندہ نہیں آئے گا اور ایسے آدمی کو درندوں کے حطرات کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا اگر شیر کی چنگاڑ گڑیال سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے اگر کوئی آدمی شیر کی بالدار خال کا ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈال لے تو مرگی کی بیماری جو بالگ ہونے سے پہلے ہے ختم ہو جائے گی لیکن بالگ ہونے کے بعد ہوئی ہو تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہت سے تمام درندے باگ جاتے ہیں فالج کے مریض کے لیے شیر کا گوشت بہت مفید ہوتا ہے اگر شیر کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا اگر کوئی شخص شیر کے دانتوں کو اپنے پاس رکھے تو وہ دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا اگر شیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پاو میں کی جائے تو تھنڈک کا احساس نہیں ہوتا اور اگر پورے بدن پر مالش کی جائے تو جنگ گیرہ کا حدشہ نہیں رہتا حرمز کہتے ہیں کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے بواسیر، گنٹیا اور انگوٹے کے درد جیسے امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے شیر کی پیشانی کی چربی ارکے گلاب میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عوام الناز کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی مرغوب ہو جاتے ہیں تبری کہتے ہیں کہ شیر کے پتے کا سرما آنکھوں میں لگانے سے بنائی میں اضافہ ہوتا ہے اگر کسی کو جرگان ہو گیا ہو شیر کے پتے کو ایک دانت کے برابر آبے، اسپگول اور پدینہ میں ملا کر پلایا جائے تو بہت مفید ہوگا اگر کسی کو احتلاج قلب کی شکایت ہو اس کے لیے شیر کا دماغ پرانے زتون کے تیل میں ملا کر مالش کرنا بہت فائدہ ماند ہوتا ہے اگر کسی کو سستی کاحلی کی شکایت ہو یا بدن میں چھائیاں پڑ گئی ہوں تو شیر کی چربی کی مالش اس کے لیے بہت مفید ہے بلکہ چہرے کے تمام امراض کے لیے بہت مفید ہے اگر شیر کے گوبر کو خوشک کر کے رگڑنے والی شبو میں ملا کر پرانے داغوں پر لگایا جائے داغ ہتم ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر شیر کا گوبر خوشک کر کے برابر شراب میں مکس کر کے اگر کسی آدھی شرابی کو پلایا جائے تو وہ شراب پینے سے اتنا منتفر ہو جائے گا کہ وہ شراب کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا شیر کے پتے کو شہد میں ملا کر کنٹ مالا میں لگانا فائدہ ماند ہوتا ہے شیر کی چربی کو لسن میں ملا کر بریگ کر کے بدن پر مالش کر لی جائے تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا دوستو بہت سے لوگوں کے ہواب میں شیر آتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں شیر ہواب میں کبھی ظالم و جابر کی شکل میں کبھی زبردست بخادر مضبوط گریفت کرنے والا کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہائید کام یا حملہ آور کی شکل میں آتا ہے شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے اس کے چنگل سے نہ تو کوئی دوست بچ پاتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن شیر ہواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو موت کے گاڑ اتار دیتا ہے بساوقات وہ مریض کو اس کی آفیت حیریت کی خوش خبری دیتا ہے اگر کسی نے ہواب میں شیر کو دیکھا اس حال میں کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر باغنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زدہ ہے یا جس مصیبت میں مبتلا تھا اس سے نجات ملے گی تو دوستو یہ تھی میری آئی تک کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں دوستو میں شیر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے لازمی دیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بلکل فری ہے اللہ نگہ بان بلی بات